موسیقی ان چھے عادات کے لڑکے سے شادی ہرگز نہ کریں ہماری زندگی ہماری موت تک چلتی ہے اس دوران ہمیں ایک ایسے ساتھی ایک ایسے ہمسفر کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے اکثر خواتین ایسے مردوں کا انتخاب کرتی ہیں جو خوبصورت مالدار ہینسم اور قد اور بوڑی میں لا جواب ہو لیکن ایسے مردوں کی شادی اکثر ناکام ہو جاتی ہیں جن میں بتائی گئی کوالٹیز پائی جاتی ہو اس لیے خوبصورت اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے خوبصورت مرد کی جگہ خوبصیرت مرد کا انتخاب کریں اور ان چھے عادات والے مرد سے کہ جن میں ان میں سے ایک بھی عادت پائی جائے شادی ہرگز نہ کریں سبسکرائب جو لوگ میری ویڈیوز کو شوک سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اسے گزاریشیں میرے چینل کو سبسکرائب کردیں اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میری آنے والی نئی ویڈیو پلک جپکتے آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی پیلی عادت جو ہر کام میں لیٹ ہو یہ یقینا پریشان کر کے رکھنے والی بات ہے کہ جو ہر دفعہ ہمیشہ لیٹ ہو اور آپ ہمیشہ انتظار کرتی رہے متعلق سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے مردوں میں اور بھی بہت سی کھامیاں ہوتی ہیں جو بعد میں سامنے آتی ہیں مثال کے طور پر ایسے مرد ہر کام تاخیر سے کرتے ہیں جس سے زندگی رک جاتی ہے اس لیے ایسے مرد سے شادی دکھ اور تکلیف کا بائیس بنتی ہے دوسری عادت گندی عادت ہیں ایسے مرد جو صاف سترے نہ رہتے ہوں روزانہ نہاتے نہ ہوں ایک ہی جورہ کئی کئی دنوں تک پہنتے رکھتے ہوں ایسے شخص کو صرف گندہ نہیں کہتے بلکہ باشاول لوگ کے نزدیک ایسا شخص پاگل ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ وہ آپ کو ایک ہی جورے میں روزانہ نظر آ رہا ہے تو اس بات پر دھیان دیں لازمان اس کے ساتھ اور بھی مسائل ہوں گے جو بعد میں نظر آئیں گے تیسری عادت بے حص ہونا ایسے مرد عورت کے لیے سب سے زیادہ تکلیف پڑیشانی اور ڈپریشن کا سبب بنتے ہیں اس لیے بڑے بڑے کہتے ہیں کہ دولت اور خوبصورتی سب کچھ نہیں ہوتی بے حص مرد اتنا خراب ہوتا ہے کہ آپ کی نا صرف سنے گا نہیں بلکہ آپ کسی بھی پریشانی دکھ تکلیف میں ہو انہیں پاس ہو کر بھی پتا نہیں ہوگا اب آپ سنچ لیں کیونکہ شادی کی صورت میں آپ کو اگلے پچاس سال اس کے ساتھ گزارنے ہیں چوتھی عادت خودگرد خودگرد مرد چاہے کوئی کیوں نہ ہو کسی کام کا نہیں ہوتا ایسے مرد زندگی بر اپنا مفاد اپنی خوشیوں کے پیچھے جاتے ہیں ایسے مردوں کے لیے انسانی ارشتہ اہم نہیں ہوتا ایسے مردوں میں ایک بڑی خرابی چڑھتے سورج کو سلام بھی ہے ایسے مرد نہ کبھی کسی کے ہوتے ہیں نہ ہو سکتے ہیں اس لیے اگر آپ کو اپنے مرد میں خودگردی نظر آئے تو فوراں اس سے دور ہو جائے پانچوی عادت خراب سلوک لازمان دنیا میں رہتے تو آپ کا پالا پارا ہوگا جن میں اخلاق نام کا نہیں ہوتا ایسے مرد ہمارے رشتوں میں یا دوستوں میں اکثر نظر آتے ہیں ایسا مرد ایک بار بھی اگر خراب سلوک کر دے تو ہم اس سے دور رہنے میں ہی اپنی آفیت سمجھتے ہیں تو آپ ہی سوچیں کہ ایسے مرد کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے اس لیے کبھی بھی ایسے مرد سے شادی نہیں کرنی چاہیے جس کا سلوک آپ کے ساتھ اچھا نہ ہو ایسے مرد کبھی بھی کسی کے سامنے بھی آپ کی عزت کا فالودہ بنا سکتے ہیں اس لیے بائیک لکھ مرد کو ہمسفر بن رہے ہیں چھٹی عادت منفی سوچ رکھنے والا جو مرد ہمیشہ مایوس رہتا ہو اسے سب بڑے لگتے ہو سب کی برائی کرتا رہتا ہو سب کے متعلق غلط رائے رکھتا ہو ہمیشہ برا ہی سوچتا ہو ایسے مرد چہرے سے کبھی خوش نظر نہیں آتے ایسے مردوں میں فائٹنگ سپیرٹ نہیں ہوتی اور نہ ہی آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے ایسے مردوں میں حسد اور جلنٹ عام پایا جاتا ہے ایسے مرد سے ان کے اپنے بھی دور ہی رہتے ہیں اس لیے ایسے مرد سے شادی آپ کو اپنوں سے دور ہونے کا سبب بن سکتی ہے سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑھائیں میربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہمارے جو چینلیں وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی